موسیقی صغرہ کے لئے تو پہے غم لاکی ہے زیرہ اور بے سپے نبی سوے بطن آتی ہے زیرہ جو پوچھتا ہے شاہ کو شرماتی ہے زیرہ مو کر کے بطیعے کو یہ چلاتی ہے زیرہ مو کر کے بطیعے کو یہ چلاتی ہے زیرہ اماں کہو مو کس کو دکھاؤں میں بتا ہے سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی ہے زیرہ سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی ہے زیرہ پر دل میں تھے سو طرح کے اندیشہ وہ بھائی ہے سرننگے بشیر اس طرح آیا بھائی ہے دیکھا جو جلال اس کا لگا کہنے وہ دے رہا سیدانیوں کی شانوں شکو آپ میں سا ہے پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غذا پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غذا پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غذا تو کیا ایسی مصیبت پڑی تم بھائی ہے جو اور کے بھر کے کو نکل آئی ہوگا ہے بولی کہ سباؤ اس سے کوئی حیوہ ہے کوئی اس غم سے برادا سنتی ہوں کہ شابیل میرا ہو گیا بیسا جا جانے تو نہ موٹھوں کس شاہِ ہدا کی رہ گیروں سے میں بات کروں شان خدا کی رہ گیروں سے میں بات کروں شان خدا کی تو وہ کہنے لگا دل میں یہ وہ حسرت و ذلا اس بی بی کو سننے سے فقط صدمہ ہے ایسا اور جینب نے تو خنجر کے سلے بھائی کو دے اور یہ ہوتی جو ماں کل میں تو پھر جاتا کلے یہ ہوتی جو ماں کل میں تو پھر جاتا کلے یہ ہوتی جو ماں کل میں تو پھر جاتا کلے مقدومہ ذرا اس میں شریف اپنا بتا دے تو پہلے تو تعمل کیا پھر بولی وہ دکھیا شبیر کی میں لونڈی ہوں اور قاسدے صورا دکھی آلی کا لونڈی کا بھلا نام و نشان کیا جدلام کا پسر روکے پکارا کے میں سمجھا یوں بہرِ حسین اب جو سب آسی مارا مہا ہو تم ہو نہ ہو آباتِ آلہ دار کی ماں ہو تم ہو نہ ہو آباتِ آلہ دار کی ماں ہو تم ہو نہ ہو آباتِ آلہ دار کی ماں ہو تم ہو نہ ہو آبات تو یہ کہہ کے لگا پیچھ نے کر اپنا بو نام عباس کی ماں نے کہا کیوں کرتا ہے پر یار وہ بولا کہ عباسِ علی آئے مجھے یار وہ بولا کہ عباسِ علی قاسدِ سغرہ ہو تو میں قاسدِ ساجا قاسدِ سغرہ ہو تو میں قاسدِ ساجا عابد کا حرقہ میں آیا ہوں ادھر کو جو پوچھو نہ ہو بوچھ لو جاتی ہو کدھر کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو جاتی ہو کدھر کو جو پوچھنا ہو پوچھ رو تو تھلا کے گلے خاکتا اور پوچھا کئی بار کیوں بھائی نہ دیکھوں گی میں شبیر کا دیدا کیوں بھائی نہ دیکھوں گی میں شبیر کا دیدا ہے اب میرے محبوب کا احوال کرے ہاں وہ کہنے لگا کون سہاں اے جگرہ کا انہائی کا مجلومی کا یا بے وطنی کا پاکوں کا جراحہ کھ کے تشنا دہنی پاکوں کا جراحہ کھ کے تشنا دہنی کاموں کا جراحہ کھ کے تشنا دہنی تو پاکوں کی تو یہ حج ہے کہ جینے سے ہوئے ہے پیاز کا یہ نکتہ کے ترپے تہے شان ہے زخموں کی ہے یہ شرحہ کے جیسے زبروں سے تنہائی ہے یہ شرحہ کے جیسے زبروں سے تنہائی تھی ایسی کے پیادا رہتا تنہائی تھی ایسی اگر جن جن کا سہارا تھا جمعب اس نے دیا سیدانیوں نے ملکے سوا کن کو کیا تنہائیوں نے ملکے سوا کن کو کیا تھا سیدانیوں نے ملکے سوا کن کو کیا تھا سیدانیوں نے ملکے تو یہ سنتے ہی ایک مردبہ وقت ایسا آیا بولیئے یہ غزب کا کلمہ ارے تنہیں سنایا سیدانیوں نے وہ گھر پا سید کو بٹھایا سب فوج نے کیا ہاتھ رفا قد سے اٹھایا سب فوج نے کیا ہاتھ رفا قد سے اٹھایا کیا کوئی عزیزوں نہیں حاضر نہ ماتا سب سے اٹھایا خود غلاء خود غلاء سب سے اٹھایا ان کا کہا تھا غلاء ان کا کہا تھا سب سے اٹھا پا غلاء اور زینب نے رکاب شہدی تھا می جو بھائی اُس وقت بھی غیرت میرے بچے کو نار اُس وقت بھی غیرت میرے بچے کو نار میں نے جو اُسے دودھ کی تھی ڈھار پلائے لئے افرار لیا ہو جیو حضرت پاپ دائی نہ گھر کی نہ محفل کی نہ دنیا کی نہ دیم کی اے بائے مقادر نہ رہی میں تو کہیں گی اے بائے مقادر نہ رہی میں تو کہیں گی تو پھر ملک بسیے کی طرف کل یہ پکائی یا فاطمہ اللہ خطا باچوں مہبار جس وقت کے چکراتے تھے ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے داد احسان کی جو ملتی تھی تو شرماتے تھے تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے دشتے بے آب میں کوسر کی روانی تھے حسین کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین کترہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دین آدابر پاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے پہ جب آئے تو بہتر تھے حسین سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی خم ہوتے ہیں سبحانہ سلاما رہا و رہا و رہا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والذی اليہ مسائر الخلق و حواقب العمر نحمده علی عظیم احسانه و نیر برہانه و نوام فضله و امتنانه لم یولد سبحانه و یکون بالعز مشارکا و لم یلد و یکون امور سنحالکا و لم یتقدمه وقت ولا الزمان و لم یتاوره زیادت ولا نقصان جلت عظمته و سلات و سلام علا سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ادعو فع جیشات الاباطل و ادعو مغسولات الازالیل البلقات قومت و آل بیته وآل بیته اما بعد وقت قال اللہ ذبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت و اذا الكواقب انتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بوسرت علمت نفس ما قدمت تؤخرت یا ایوہ الانسان ما غرکا بربکا الكریم اللذی قلقکا فزواکا فعد لک فی ای سورت ما شارک بک کلا بل تکذبونا بالدین آلہ اللہ اللہ علیہ وسلم آپ کے توجہات کا شکر گزار ہوں اور اور جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا کہ دوستوں نے عزیزوں نے شرکت مجلس سے اور صحافت نے اپنے زور خلم سے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ اور وہ ہمارے شرک حال رہے آج ہم اس عمر پر مطمئن ہیں کہ بحمد اللہ ہمارے درمیان صرف وہی حضرات نہیں ہیں کہ جو مکتب فقی کے اعتبار سے ہمارے ہم خیال ہوں بلکہ ایسے صدحہ احباب نے بھی شرکت فرمائی ہے کہ باوجود اختلاف مکتب فقہ ان کو اہل بیت سے ایک خاص عقیدت ہے اور اس عقیدت کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ یوم التاسعہ اس مجلس میں شرکت کی جائے بہرحال جو بھی مختصران ارز کرنا ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ ہم نے بارہا عزیزوں کو اپنے آپ سے آگاہ کروایا اپنا تعارف کروایا ہم متعارف ہوئے اور آپ کو ہماری محفلوں میں آ کر ہماری مجلسوں میں آ کر ہمارے ماتم قدوں میں آ کر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جہاں کسی کے لئے کوئی خدشہ ہو کوئی خطرہ ہو اور کوشش ازامر کی کی جاتی ہے کہ جو حق ہو وہی کہا جائے یہ کوشش نہیں ہوتی کہ چونکہ ایسے احباب موجود ہیں اس لئے کوئی ایسی بات کی جائے جو بین بین ہو درمیانی ہو کچھ اپنے لئے ہو کچھ ان کے لئے ہو یہ کبھی کوشش نہیں کی گئی جو کہا گیا حق کہا گیا اور آپ نے قبول کیا اسی اعتبار سے کہ یہ حق ہے تو اب بھی وہی گفتگو ہے کل شام کو تقریر کا سلسلہ ایک مقام پر رک گیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں یہ سورہ انفتار ہے باسی سورے کا نشان ہے قرآن مجید کی آقری سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اللہ کے نام دشروع کیا جاتا ہے جو رحمان و رحیم ہیں جب آسمان پڑ جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے جب دریاء اول پڑھیں گے اور جب قبروں کو اٹھایا جب اکھاڑا جائے گا قبروں کو الٹا جائے گا تو اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور دنیا میں وہ کیا چھوڑایا اے انسان کس نے تجھ کو مغرور بنا دیا رب کریم سے یا ایوہ الانسان ما غرق بے رب کل کریم یا ایوہ السما نہیں ہے یا ایوہ الشمس نہیں ہے یا ایوہ القمر نہیں ہے ایک ایسی مخلوق سے قطاب ہے کہ جس کو آنکھناک کان مو دہن زبان میدہ جسم آزا و جوارح دے کر عقل کی دولت سے سرفراز کیا اور اس کے بعد اس سے کہا اے انسان تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میری انسانیت کیا ہے اے انسان کس چیز نے تجھ کو مغرور کر دیا رب کریم سے وہ رب کریم کہ جس نے تجھ کو قلق کیا تیرا تصفیہ کیا تیری تعدیل کی فی ای سورت اما شاء اور رکبک اور جس سورت میں چاہا اس نے تجھ کو مرکب کر دیا جس سورت میں چاہا اس نے تیری ترکیب دے دی تجھے مرکب کیا اور ظاہر ہے کہ تُو نے جو سورت پائی وہ اسی کی قدرت ہے اللَّذِي قَلَقَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكْ فِي اَيَّ سُورَةِ مَا شاء اور رکبک کَلَّا نہیں یہ سب کچھ نہیں بل تُو قَذِّبُونَ بِالدِّين تم مغرور ہو گئے تم نے جہل کیا تم اکڑ گئے تم نے راہ بدلی تم نے ہدایتوں کو ٹھکرایا تم نے ہماری بات کو نہیں مانا بات کیا تھی ایک ہی نتیجہ وہ یہ کہ تم یہ سمجھ کے چُپ ہو گئے کہ قیامت نہیں ہے تم کو اس کا یقین ہو گیا کہ روزِ آخر نہیں ہے تم یہ سمجھ گئے کہ پرسش نہیں ہے تم یہ سمجھ گئے کہ روزِ حساب نہیں ہے ہے روزِ حساب ہے روزِ حساب اور ایسا حساب کہ قبروں کو محفوظ کیا گیا ہے مٹاتے جاؤ یہ قبریں ہیں اس پر ہزاروں اور سال گزر جائیں تمدن پر تمدن آئے آثارِ قدیمہ پر آثارِ جدید تیار ہو جائیں مگر قبریں ہیں ان کو اٹھایا جائے گا مردوں کو اٹھایا جائے گا اس لئے اے صاحبانِ ایمان اس قوم کو دوست نہ رکھنا سورہ ممتہنہ یا ایوہ الذین آمنو لا تتولد قوم غضب اللہ علیہم خد یعسو من الکفار کما یعسو من الآقرہ کما یعسو الکفار من اصحاب القبور اے صاحبانِ ایمان اس قوم کو دوست نہ رکھنا جس پر قدا غضبناک ہے یہ قوم آقرت سے ناومید ہو چکی جیسے کافر صاحبانِ قبر سے ناومید ہو گئے جیسے کافر صاحبانِ قبر سے ناومید ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ صرف صرف یہ جان کر صرف یہ جان کر کہ روز حساب محسوس نہیں ہے روز حساب محسوس نہیں ہے اور کسی حد تک معقول بھی نہیں ہے ان کے لئے عقل میں بھی ان کے نہیں آ رہا ہے اور نئی اندازہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا انکار کر دیا اور اسی روز حساب کے مطالق کہا گیا کہ یہ غیب ہے غیب ہے اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ یہ کب آئے گا حساب کا دن اسی لئے اس کو یوم الدین بھی کہا اور قرآن مجید نے آغاز ہی میں متقین کی تعریف یہ کی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اگر یوم حساب پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر یہ دنیا جس طرح سے چاہے چلے اور اگر یوم حساب ہے سامنے اور یوم حساب ہے پیش نظر تو پھر انسان کو محاسبے کی ضرورت ہے انسان کو مراجعے کی ضرورت ہے انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہماری ذمہ داری کیا ہے حضیدانِ گرامی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک آنِ واحد کے لیے اگر آپ فکر کریں تو پتا چلے جیسا کہ کل شام تقریر میں عرض کر رہا تھا اور وہیں سلسلے تقریر منخطع ہوا تھا کہ انسان کے لیے جو نظر نہ آئے جو محسوس نہ ہو جو عقل میں نہ آئے ہمیشہ انسان اسی کو غائب سمجھتا ہے اسی کو غائب سمجھتا ہے کل شام کو بھی یہی گفتگو جیس تو ظاہر ہے ظاہر ہے کہ اب ذرا سی تفصیل کریں فسق و فجور کرنے والے کے لیے ایمان غائب ہے فجور کی منزل پر تقوی غائب ہے جرم کی منزل پر اسلام غائب ہے جاہل کے لیے علم غائب ہے زدوں کے لیے دوسری شائع گویا غائب ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہے اور ادھر قرآن پکار رہا ہے کہ اکثریت فاسق ہے اکثریت ظالم ہے اکثریت ناشکر گزار ہے اکثریت مفسد ہے اکثریت کی اطاعت نہ کرو تو اب اس کے بعد یہ کیسے زمجے کہ کتنے انسان ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہوں گے اور غائب کو تسلیم کرتے ہوں گے کتنے انسان ہیں تو اس لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک فاجر ایک متقی کو جان نہیں سکتا جب ایک فاجر کے لیے ایک متقی غائب ہے تو پھر ملت اسلامیہ یہ انسانیت کے سارے طبقات میں جس کی لاکھوں برس کی یا کروروں برس کی عمر ہے اگر ایک انسان اس منزل اعلیٰ پر پہنچ رہا ہو کہ جس کو عقل اول نور اول صبح اول افادہ رحمانی افادہ قیونی کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسان کس کی سمجھ میں آئے گا کیا یہ انسان غائب نہیں ہے کیا یہ انسان غائب نہیں ہے تو اس لیے کلمہ پڑھنے والوں حقیقت میں انسان کامل تمام انسانیوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ایک غائب کی منزل پر ہے آپ غائب سے مشتبہ کیوں ہیں آپ غائب سے پریشان کیوں ہیں کہ یہ غائب کیوں ہیں نہیں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ آپ کے ہوشو حواسو عقلو قیاسو فہمو شعور سے غائب ہے تعریف کرنا اور ہے رقص و وید و سرور کے عالم میں اس معقول کو محسوس بنا لینا اور ہے مگر حقیقت محمدی کو پہچان سخت گرہ سخت مشکل ناممکن کون پہچانے اس کو کون پہچانے اس کو کہ جس کی تعریف ذات واجب قرآن میں یوں کرے کہ ہم نے تجھ کو بلند کیا بلند کیا اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ عام انسانوں کے لیے واقعی تُو غائب ہو گیا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتْرَزَا اتنا تجھے عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے وَلَسَوْ نَوْلَسَوْ 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 اللَّهُ 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 تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیا مانگا ہوگا محمد عربی نے اور ادھر سے اتا کا وعدہ ہے کہ فَتْرَزَا تجھے راضی کر دیں گے گفتگو دیکھے وَلَسَوْ فَلَسَوْ فَيُعْتِي کا ربو کا فَتْرَزَا اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے تُو ہماری رضا نہیں اب مانگنے والے کے حوصلے پہ منحصر ہے مانگنے والے کی وسط دل پہ منحصر ہے کہ دیکھیں کیا مانگتا ہے دیکھیں کیا مانگتا ہے تو کل یہ بھی گفتگو دی تاکہ سلسلہ قتم ہو جاؤ ایک ہزار برس کا نوری سجدہ کیا عقل اول نے ایک ہزار برس کا نوری سجدہ کیا نفس اس کو علم ملا اس کی روح فہم اس کی آنکھوں میں حیاء اس کی زبان پر حکمت اس کی حمت میں رافت اس کے قلب میں رحمت اس کی دس خصوصیتیں دے دیں یقین ایمان صدق اقلاس سکینہ اذن اطا تسلیم تبکل 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 قناعت شکر یہ دولت نے دین اس نے سجدہ کیا آباد آئی سجدے سے سر تو اٹھا آقر مانتا کیا ہے بھئی یہ بہت غور سے سنیے اس کے بعد ہمارا موقف واضح ہو جائے گا ہمارا موقف واضح ہو جائے گا دنیا تمام تمام دنیا یعنی جن کو دین سے بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی عظمت انسان کا اقرار کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ایک دین ہی بنا لیا ہے عظمت انسان انسان عظیم ہے انسان عظیم تو کیا ہر انسان عظیم ہے کیا ہر انسان عظیم ہے کیا ہر انسان میں اتنی عظمت ہے جو آپ سمجھتے ہیں نہیں بڑی غلطی ہے میں مسلسل سمجھا رہا ہوں ایک سال کی یہ میری کوشش ہے کہ دولت تو خیر چند ہاتھوں میں ہوتی ہی ہے مگر کیا علم دولت نہیں ہے کیا عقل دولت نہیں ہے کیا فراست دولت نہیں ہے تو کیا اس دولت کو بھی چھین لیں کسی سے علم کو چھین لیں بڑی بڑی طاقتیں بیعت تو طلب کرنے پہ تل گئی تھیں مگر یہ کوئی نہیں کہہ کہ تمہارا علم بھی دے دو تمہارا تقوی دے دو تمہارا زہد دے دو تمہاری بزرگی دے دو نام ممکن یہ آپ کی تاریخ ہے گلے میں رسی باندی حلال مشکلات کے چلاؤ فاطمہ چیخ ٹی وی ساتھ تھی علی چھپتے علی چھپتے جان رہے تھے ہزاروں سال گزر جائیں مگر یہ فیصلہ جو میں آج سنا رہا ہوں دنیا کی کبھی سمجھ میں آئے گا کہ آج یہ مانگتے کیا ہے مجھ سے مانگتے کیا ہے مجھ سے یہی نہ کہ میں حکومت وقت کے سامنے گردن چھکا دوں مگر یہ تو نہیں مان چکتے کہ یا علی اب تم سلونی نہ کہنا اب ہم کہیں گے اس منزل انہوں نے انکار کیا وہ گئے وَحَمَلَحَ الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا وَقَانَ غَلُومًا جَهُولًا قَانَ یعنی سارا اور ظالم و جاہل ہو گیا ظالم و جاہل ہو گیا اگر عادل رہتا تو امانت کی فکر ہوتی اگر علم رہتا تو امانت کی فکر ہوتی دو طاقتیں جس قوم میں نہیں ہوتی جہاں عدل نہ ہو اور علم نہ ہو وہ قوم امین نہیں آئے میں چاہ کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے جہاں ظلم اور جہالت ہے وہاں امانت نہیں آئے وہاں امانت نہیں آئے اور یہاں امانت کی اتنی فکر ہے ذات واجب کو کہ لاکھوں برس کی عمر انسان کو دے کر لاکھوں برس کی عمر انسان کو دے کر ایک امین کو چنا ایک امین ایک امین آیا ایک امین کے دل پر آیا نظل به الروح الامین و علا قلب ہم ہم نے روح امین کو نازل کیا تیرے دل پر وہ بھی امین تو بھی امین اب یہ امانت تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں یہ قیامت تک تیرے پاس رہے اگر ہر ایک کو اس قابل سمجھتے تو امانت دیتے مگر تُو امین ہے تُو امین ہے صادق امین تُو ہے امین ہے قیانت نہیں گرے گا امین قیانت نہیں گرے گا اگر ہم تیری امانت کو تک تُجھ پر ضرور پڑھ ہیں اور تُو یہ کہے کہ میں تنہا نہیں ہوں تو وہ قیانت نہیں ہے یہ تیری امانت ہے کہ اپنی اولاد کو جامل کر لے تُو امین ہے اگر ہم مباحلے کی آیت نازل کرے اور تشریح نہ کرے کون جائے کون نہ جائے اور صرف کہ دیں انفس انا اور اب نانا اور نسانا تو تُو امین ہے تُجھ پہ بھروسہ ہے جس کو لے جا رہا ہے اپنی امانت ساتھ شریک بنا کے لے جا رہا ہے خدا جواہ ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے آپ کی توجہات کی وجہ عزیزوں کی محبت کی وجہ سے کبھی اپنے حدود سے اور استطاعت سے آگے بڑھ جاتا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ کوئی بات کوئی بات آپ سمجھ تو لیں دیکھئے یہ مباہلے کی آئے جب آئی میں نے ہزاروں مرتبہ مباہلے کی آئے پہ گفتگو کی ہے اور ہر موقع پر میں نے ایک نیا راستہ اختیار کی آئے آئے پھر ایک نیا راستہ اختیار کر رہا ہوں وہ یہ کہ نام نہیں لے کہ کہ انفس نام ہمارے نفس یعنی ہم خود یعنی صاحب دعوت بس اس جملے کو سمجھانا چاہتا تھا کہ صاحب دعوت خود آئیں گے صاحب دعوت خود آئیں گے تم مقابل پر ہو ہمارے تمہاری بھی ایک دعوت ہے تم اپنے ساتھیوں کو لاؤ یہ انفس نا یعنی ہم خود صاحب دعوت ہیں ہم یہ ہمارا گھر یہ ہمارا گھر یعنی میں نے تنہا دعوت نہیں دی ہے کہ میں ان کو بلاؤں ان کو بلاؤں ان کو بلاؤں یہ میرا گھر ہے اگر کوئی اکیلہ آدمی دعوت دے تو غیروں کو رقع دیتا ہے تم آؤ تم آؤ تم آؤ مگر گھر والوں کو رقع نہیں دی جاتے اس لئے ابو طالب کو رقع نہیں دیا گیا اور جب تک یہ سلسلہ جائے گا انفوسنہ کا ابنا کا نساء کا یہ صاحبان دعوت ہوں گے آیت منسوق نہیں ہے آیت منسوق نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ رسول کی امانت پہ اعتماد لاکھوں کروروں انسانوں میں اور لاکھوں برس کی عمر رکھنے والے انسانوں میں ایک امین صاحب وحی ایک امین صاحب وحی اور پھر سورہ حشر میں اتنا اختیار دیا سورہ حشر میں اتنا اختیار دیا کہ اولین وآخرین میں کسی کو نہیں دیا جس سے رسول روک دے رک جاؤ اب جس سے رسول روک اس کو لینے کی فکر میں آگے بڑھو گے اور اور جس کو رسول اللہ اس کو رد کرنے کی فکر کروگے تو نقصان اٹھاؤگے نقصان اٹھاؤگے امین ہے امین ہے آپ نہیں سمجھے امین کے معنی پھر سمجھاؤں یعنی رضا رب کا امین ہے مرضی الہی کا امین ہے ہماری خشنود کا امین ہے ہمارے اشاروں کا امین ہے ہماری مشیت کا امین ہے اس کو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں حبل بہت اوپر ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے سڑھی بھی لائی جا سکتی تھی مرض بان بھی پیدا کی جا سکتی تھی مگر ہماری مشیت کچھ اور ہے وہ امین ہے صاحب دعوت نے صاحب دعوت نے صاحب دعوت کو کاندے پہ سوار کر کہ کان توڑ دو اب جب توڑ دیا تو امام باقر سے والی مدینہ نے پوچھا فرطند رسول یہ کاندے پک کون چلا آیا تھا کسر کسر بتلانے کے لیے کہ سلف اللہ ختمی مرتبت کا اس طرح سے اس شجار میں جائے گا آپ ختمی 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 آپ نے دیکھا نبی امین ہے امین ہے وہی آپ یہ تاج کمپنی کہ قرآن جو چھپ رہے ہیں اس میں وہ ایک طرف اللہ کے نام لکھتے ہیں ایک طرف رسول کے نام لکھتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو پوراً پہلا یا دوسرا لفظ ملے گا امین امین کیا امانت دار ہے انسان ظالم و جاہل ہو کر ظلوم و جہول ہو کر وہ امانت کی قدر نہ کر سکا مگر انسانوں ہی میں ایک نے انسانیت کی لاج رکھ لی اور کہا مالک تو نے انسان کو جو پیدا کیا صحیح پیدا کیا شیطان سمجھ نہیں سکا تھا کہ نسل آدم میں یہ امین آنے والا نسل آدم میں یہ امین آنے والا ہے اس لئے یہ امانت ہمارے ہی پاس رہے گی اور یہ امانت میں چھوڑ کے جاؤں گا یہ صاحبِ دعوت ہوں گے جہاں کہیں ہوں گے جہاں کہیں ہوں گے صاحبِ دعوت ہوں گے اور پھر جہاں کہیں ان کا ذکر ہوگا وہ ذکر دعوت بنے گا جس راستے سے ان کی نشانیاں گزریں گی دعوت ہوگی آؤ آؤ ادھر آؤ گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں یہ امین گھرانہ ہے امین گھرانہ ہے یعنی جس کی نگاہ میں دولتِ دنیا نہیں ہے جس کی نگاہ میں دوقتِ دنیا نہیں ہے جس کی نگاہ میں نظر اموال پہ نہیں ہے چوتھی قلافت کے موقع پر جب تخت پر آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا علی اب لے لی جینا فیدک تو ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہ ست یہ ست ہے کہ آسمان نے جن جن چیزوں پر سایا کیا تھا ان میں سے ایک ہی فیدک ہمارا تھا واللہی کانت فی آئی دینا فیدک یہ معصوم امین کی زبان ہے خدا کی قضام ہمارے تصرف میں تھا فیدک اور کچھ معمولی آمدنی نہیں تھی بہت زیادہ آمدنی تھی یہ کبھی اور بحث واللہی کانت فی آئی دینا فیدک من کل مہاد اللہ تو سما لیکن اب مال علی وفیدک اب علی کو فیدک سے کیا کام دیکھا آپ نے یہ میں کیا بات تھی اب علی کو فیدک سے کیا کام ہے یعنی مطلب یہ کہ جو کام جس وقت کا تھا اس وقت ختم کیا جا چکا یعنی وہ آئیں اور آکے یہ کہکے چلی گئیں کہ حق کو پہچانو امانت کو سمجھو اور یہ جان لو کہ یہ حق میرا ہے اب یہ حق میرا قیامت تک ہے یہ حق میرا قیامت تک ہے کوئی اس کو اپنا نہیں بنا سکتا تو اسی طرح سے جتنے فضائل نفسی جتنے فضائل علمی جتنے فضائل اقلاقی یہ صاحبان دعوت کو عطا کیے گئے اس پر نہ کوئی قبضہ کر سکا نہ اس کو کوئی چھین سکا نہ اس کو کوئی اپنا بنا سکا گفت کوئی یہاں تک آگئی ظاہر ہے کہ علم اور بھی بن سکتے ہیں ذریعے اور بھی تیار ہو سکتی ہیں مگر حق ان کا ہو گیا حق ان کا ہو گیا اب قد دنیا اتحاد کی دنیا عالم اسلام کی دنیا کل ہمارے ساتھ رہے گی سارے مسلمان رہیں وہ بھی ذریعے کے ساتھ وہ بھی مہینوں کی محنت کر کے وہ اپنے اپنے تابوت بناتے ہیں ذریعے بناتے ہیں ان کی نشانیاں آتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں کس کا نام لے کر کوئی اور ہے نہیں حسین تو اب یہ جو کچھ لکھا گیا یہ آٹھ دس دن میں اور مسلسل مسجدوں میں باٹا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اقل مند لوگ ہیں یہ آپ کے لئے نہیں لکھا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہ تم کدھر جا رہے ہو تم کدھر جا رہے ہو مگر حسین کی دعوت اتنی عام ہے حسین کی دعوت اتنی عام ہے کہ اب اس کو کوئی روک رہی سکتا لکھے جاؤ لکھے جاؤ جب تک طاقت ہے لکھے جاؤ اس دعوت کو کوئی روک نہیں سکتا سب آ رہے ہیں سب ساتھ ساتھ فرق اتنا ہی ہے کہ ایک یاد کسی اور انداز میں منائی جاتی ہے کوئی کسی اور طرح سے یاد کرتا ہے میں نے کبھی ارس کیا تھا مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور حسین کے علاوہ کوئی ذکر ہوا ہی نہیں یہ دس دن میں ایک ایک گلی میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک سبیل کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دیکھا ہوگا ذکر ایک ہی کا ہے کیوں صاحب دعوت ہیں تو اب آپ سمجھ گئے انسانوں میں بھی ممتاز مفتخر کامل اعلیٰ عظیم ترین وہ انسان جس کے معفوق تصور نہ ہو تصور تو اسی طرح سے امین نے مرعی الہی کو دیکھ کہا حسین المنی وہ آنا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں بڑی عجیب منزل ہے میں حسین سے ہوں یعنی حسین اگر تیرہ سو اکیانوے ہجری میں تیرے ماتمدار جمع ہو کر تیرا ذکر کریں گے تو وہ تیرا ذکر نہیں ہے وہ میرا نام ہے میرا ذکر کی بقا ہے حسین آنا من حسین میں حسین سے ہوں یعنی جب تک یہ نام جائے گا محمد مصطفیٰ کا نام حسین نے کربلا میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ سمجھنے ہیں حسین نے کربلا میں امامت کی بحث نہیں جھڑی تھی حسین نے کربلا میں گزشتہ واقعات میں گرتگو نہیں گئی تھی قلافت کے مطالعہ حسین کا عجیب ایک انداز قیام تھا ایک عجیب انداز قیام تھا حسین آکے فقط کھڑے ہو گئے اور سامنے حسین کے ایک اور شخصیت تھی ادھر حسین نانا کے وارث تھے ادھر حسین آدموں نوحوں ابراہیموں ایوبوں یوسفوں موسیوں عیسیٰ کے وارث تھے نبوتوں کا سلفلہ کو لے کر آ رہے تھے ادھر شاہیوں کا سلفلہ آ رہا تھا اور صرف آپ کا قیام کافی تھا کیا میں کھڑا ہوں یعنی وارث آدم کھڑا ہے وارث نوح کھڑا ہے وارث موسی اللہ اللہ زخمی ہو گئے جوان بیٹا مر چکا جوان بیٹا مر چکا میرہ نیز مرہوم کہتے ہیں چھوٹا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا میں نے آپ کو ذہمت دی اب اس سے زیادہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے اس لئے میری قامیوں کو میری کوتاہیوں کو بہل کیجئے اور اگر میں نہ رہوں تو کبھی کبھی ایک سورہ فاتحہ سے جاتی ہے میرہ نیز کہتے ہیں چھوٹا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تُو نے آئے را فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تُو نے آئے را آئے موت جلدہ کہ بس اب زندگی ہے شاہ یہ میرہ نیز کا مقام بلاند ہے عجیب منزل ہے نیز کی یہ تیرہ سو ایک انوے ہجری ہے سو برس ہو رہے ہیں چھوٹا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تُو نے آئے را آئے موت جلدہ کہ بس اب زندگی ہے شاہ قنجر کی آرز ہوئے شہادت کا اشتیا برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرہ میں بہن ہاتھ تھا تھرہ رہے تھے پاؤں شہے تشنقام سردوش پر تھا زینب علی مقام فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے برسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے دا آج جگر پر اٹھائیں ہیں پیتے ہیں خاک اڑائیں ہیں آنسو بہائیں ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خوں میں نہ ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خوں میں نہ ہیں سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں ارے بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی اب اس کے بعد زیادہ ذہمت نہیں دوں گا اب مجھے یہی پڑھنا ہے مگر ایک جملہ عرض کروں کل تو خاک اڑانے کا دن ہے یہ ہماری آج آخری مجلس ہے کل تو ہم خاک اڑائیں گے آج بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں اس لئے نمی محرم کے سوگوارو کیا عجب ہے کیا عجب ہے مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا اگر آپ ہی کے صفوں میں سے درمیان میں سے کوئی بی بھی گزر رکھے ارے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے اللہ تمہارے بچوں کو لے میں عصمت کو تیغزن لاشیں پڑے ہوئی ہیں شہیدوں کی بے کفان پامال ہو نہ لاشہ فرزند سب شکان محجوب ہم ہیں خاسم بیپر کی روح سے شروندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے یہ سنگے بی بیوں کے چگر پر چھوڑی چلی زینب زمین بکر کے بکاری کہ یا علی زینب زمین بکر کے بکاری کہ یا علی سر قفی جہاں کے ہیں سب آپ پر جلی جاتا ہے جاتا ہے ناکسوں میں جاتا ہے کافروں میں یہ کونہ ان کا ولی بے کس کو آس رہا ہے بہن کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کو شکریہ بہت سبی دی بہت سبیdat بہت سبیت مگر بچوں کو یاد دلاؤ یہ بند بچوں کو یاد دلاؤ تاکہ اپنے تنہائی اکرے اوقات میں بچے بچیاں بہنیں آہستہ آہستہ پڑھیں بے کس کو آسرا ہے بہن کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کچھ آئی گا یا مصطفیٰ بلا میں فضا ہے تمہارا لال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکراؤ سر کے بال یا شہر کردگار دکھاؤ انہیں جلال اب اس کے بعد دیکھئے یہ عنیز کی ترقی دیکھئے مصطفیٰ کو پکارا فاطمہ کو پکارا شہر کردگار کو پکارا اس کے بعد کہا یارب اُلڑ دے آج یہ سب عرصہ ایک حتال پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدہ رہوں بھائی کو لے کے اپنے میں جنگل میں جا رہا ہوں بھائی کو لے کے اپنے میں جنگل میں جا رہا ہوں شہر نے کہا کہ صبر بہن چاہیے تمہیں خالق کیاد سر و علن چاہیے تمہیں لپر رضا رضا کا سکن چاہیے تمہیں جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں اب آخری بہن یہ سواری ہماری ہے بعد ان بزرگواروں کے باری ہماری ہے یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کو یاد دے یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کو یاد دے لپٹی وہ دوڑ کر شہر گردوں اصاف سے طاقت نہ تھی کلام کی ہرچند پیاس سے بولی وہ تشنکام شہر احب اصاف سے کیا اس پلا کے بند سے تہیہ سفر کا سکے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے کوشہ نے کہا جانا ہے دور صاحبان اولاد جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر زد کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہوگر پہلے پہلے آج شب فرقت پدر سو رہیوں ماں کی ساتھی پا غربت میں رکھ کے سر راہت کے دن گزر گئے یہ فصلہ اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے حسین گئے سکینہ دروازے پر کھڑی رہی اکایک ذلجنا سے اختا ہوا آیا سکینہ تیرے باپ مارے گا سکینہ تیرے باپ 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 تیرے باپ